آپ کے مرکزی رہنماء ہے فواد چودری صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے ان کو ریس کیا گیا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے طرف سے ابھی تک سامنے نہیں آیا جو اپنے رہنماؤں کے لیے رکھتی ہیں اس کی کیا وجہ دوسرے بہت سارے لوگ جو استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیتوں کی کرتی ہیں لیکن وہ پولیسی فواد چودری کی تھی اس پر گامزن ہے ان کے یہ کیا پیغام دینا چاہیں گے مجھے یہ بتائیں کہ فواد چودری صاحب جو ہیں وہ کسی کیس میں میرے خیال سے اندر ہوئے بیسے تو نہیں کیونکہ ہر بندہ میرے سے یہ پوچھتا ہے بلکہ میرے سے کچھ دن پہلے پوچھا گیا کہ جی آئی پی بی کے اندر بندے ہیں ان میں سے کون جیل میں ہیں میں نے کہا فواد چودری سو ایک بندہ تو ہمارا جیل میں ہے نا میں آپ کو یہ بتا دوں میری بات سن لیں میری بات سن لیں میری بات سن لیں جس دن پارٹی فارم ہوئی تھی اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے نا پرل کانٹینٹل کے اندر دو سیٹیں چھوڑ کے فواد چودری میرے ساتھ بیٹھا بات تو اگر وہ بیٹھا بات ہے تو پھر آ کے ٹی وی پہ کہہ دے کہ میں نہیں ہوں آئی پی پی میں یا تو وہ آ کے خود کہہ دے کہ میں آئی پی پی میں نہیں ہوں تو فیصلہ ختم ہو جائے گا جب میری بات ختم کرو آپ بتا دیں چلیں آپ پہلے کہیں اپنی پارٹی کے حصہ قرار دے رہے ہیں جبکہ جو حاشم ڈوگر صاحب ہیں جو آپ کی سیکھنٹل کمیشن پنجاب ہیں وہ اس چیز کو کہہ جو کیا ہے کہ وہ ہماری پارٹی کا حصہ نہیں ہے یہ تضاد تو لازے کرنے کیا ہے آپ اس پریس کانفرنس میں تھے آپ پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے میں سمجھتا ہوں جو بندہ پریس کانفرنس میں بیٹھا باتا اور اس نے آ کے تردید میڈیا پہ نہیں کی یا ویڈیو پہ نہیں آ کے کوئی ڈال دے کہ جی مہر میرا آئی پی بی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان زندہ بات بات ختم ہوگی